بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو لرننگ وید رزوان میں ہوں آپ کو ہوسٹ محمد رزوان آج ہمارا لیسن نمبر سکس ہے اور آج ہم اس لیسن کے اندر ڈسکرپٹیو سٹیٹکس دیکھیں گے ڈسکرپٹیو سٹیٹکس کیا ہے اور اس کو کیسے میر کرتے ہیں کیسے انالائز کرتے ہیں یا آج کی ویڈیو کے اندر آپ جان سکیں گے سب سے پہلے ڈسکرپٹیو سٹیٹکس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں بیسکلی یہ سٹیٹکس جو ہے یہ آپ کے ڈیٹے کو سمرائز کرتی ہے آپ کے ڈیٹے کے اندر کیا باتیں بتائی ہوئی ہیں کیا تعداد بتائی ہوئی ہیں کون سی چیز سب سے زیادہ ہے سمپلی اور اس کو گریفکلی جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے تو سمپل ڈسکرپٹیو سٹیٹکس آپ کے ڈیٹے کو ڈسکرائب کرے گی اس کے بیسک فیچرز کو اور سمرائز کرے گی آپ کے سیمپل کو تاکہ ہمیں پاپولیشن کا اندازہ ہو سکے سب سے پہلے اس کے اندر جو ٹرمز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں فریکنسیز مین موڈ میڈین سٹینڈرڈ آوییشن ویریانس مینیمم میکسیمم رینج کرٹوسز اور سیکیونیس یہ کچھ ٹرمز ہیں جن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے فریکنسیز کو دیکھتے ہیں فریکنسی بسیکلی کیا ہے وہ نمبر ہے وہ ایونٹس جو آپ کی ڈیٹے کے اندر ہو رہے ہیں ایک ہی نمبر ہے وہ بار بار ہو رہا ہے وہ کتنی دفعہ ہو رہا ہے یعنی اس کی تعداد جو ہے وہ بتاتی ہے یہ فریکنسی سمپل سی بات ہے اس کو آپ جو ہے ہسٹوگرام کے اندر گرافکلی پائی چارٹس کے اندر یا بار چارٹس کے اندر بھی ریپیزنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے مین مین آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی ڈیٹے کے اندر ایوریج کیا ہے آپ کے ڈیٹے کی اوسط کیا ہے اس کو سمپل کس طرح نکالتے ہیں سارے ڈیٹے کو آپ نے پلس کر لینا ہے تقسیم کر دینا ہے ٹوٹل نمبر آف سیمپلز پہ تو آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کا مین نکلائے گا موڈ کیا ہوتا ہے موڈ آپ کے ڈیٹے کے اندر جو موسٹ ریپیٹنگ ویلیو ہوگی اس کو ہم موڈ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ دفعہ آ رہی ہے آپ کے ڈیٹے کے اندر ویلیو وہ موڈ کہلاتی ہے اس کے بعد ہے میڈین میڈین کیا ہوتا ہے وستانیا وستانیا کسے کہتے ہیں جو آپ کے ڈیٹے کو ہاف سے کاٹ دے اس کے اندر اگر آپ کو میڈین پتا ہے تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ میرا لوور ہاف کتنا ہے اور ہائیر آف کتنا ہے یہ سیمپل لوور ہاف اور ہائیر آف کو سیپرٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے تینڈر ڈیویشن آپ کے ڈیٹے کے اندر کتنی ویرییشن ہے اس کو بتاتا ہے میین سے آپ کی ڈیٹا کتنا ویرییٹ کر رہا ہے کتنی اس میں ویریٹی آ رہی ہے کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے میین ویلیو سے یہ سٹینڈر ڈیویشن سے بتا لگتا ہے فور ایکزمپل اگر آپ کا لو سٹینڈر ڈیویشن آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا سارا کا سارا ڈیٹا میین کے قریب قریب ہے اور اگر آپ کی ہائی سٹینڈر ڈیویشن ویلیو آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میین ویلیو سے آپ کا ڈیٹا کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے ویریانس میر کرتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ میین کی ایبریج ویلیو سے کتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے یہ بیسکلی سٹینڈرڈ اوییشن کا سکیر ہوتا ہے مینیمم میکسیمم اینڈ رینج مینیمم ویلیو وہ ہوگی جو آپ کے ڈیٹے کے اندر سب سے چھوٹی ہوگی اور میکسیمم وہ ہوگی جو سب سے بڑی ہوگی اور رینج کیا ہوگا ڈیفرنس بیٹوین میکسیمم اینڈ مینیمم ویلیوز فور ایسیمپل مینیمم ویلیو 30 ہے میکسیمم ویلیو 50 آئی ہے تو 30 اور 50 کا ڈیفرنس کیا ہے 20 تو 20 آپ کی ڈیٹے کی رینج ہوگی اس کے بعد ہے سکیونیس سکیونیس آپ کے ڈیٹے کو میر کرتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا سیٹ سیمیٹری ہے یا سیمیٹری نہیں ہے اگر آپ کے ڈیٹے کے اندر سکیونیس 0 آتی ہے تو اس مین کے آپ کا ڈیٹا نورمیلی ڈسٹیبیوٹ ہے اور اگر نیگٹیو آتی ہے اور نیگٹیو ہمیشہ مینس 3 آئے گی مینس 3 سے زیادہ نہیں ہوگی اس طرح اگر پوزیٹیو سکیونیس ہے تو اس کے اندر پوزیٹیو ویلیو ہوگی اور وہ 3 سے کم ہوگی کورٹوسیس بسکلی آپ کی ڈیٹے کے اندر جو ٹیلز ہیں اس کو سٹیڈی کرتی ہے کہ آپ کے پلڈ ڈسٹیبیوشن کے اندر ٹیلز جو ہیں وہ کہاں پہ آ رہی ہیں کتنا ٹیل میں جو ہے فرق ہے اس کے ساتھ ساتھ کورٹوسیس کے مدد سے آپ آٹلائرز کو بھی فاؤن کر سکتے ہیں آپ چلتے ہیں ایس پی ایس کے اندر اور ہم اپنے جو سیمپل والا ڈیٹا ہے جو ہم نے کیری آن کیا ہوا ہے اس کو اندر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ ڈسکرپٹیو سٹیٹکس آپ معلوم کر سکتے ہیں اور ڈیٹے کو انیلائز کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ایس پی ایس کی طرف جی ویوز تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈسکرپٹیو انیلائزز ہم کیسے کر سکتے ہیں تو فار اگزیمپل میرے پاس یہ کچھ کوشن آئر کی سٹیٹمنٹس تھیں ون سے لے کر ٹین تک یہ فیزیکل فیسلٹیز کے بارے میں تھی میں اسی کو انیلائز کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں کس پہ کلک کروں گا انیلائز پہ اور پھر میں کلک کروں گا ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹک پہ اور اس کے بعد یہاں پر یہ فرکونسیز والا آپشن ہے اس کے اوپر میں کلک کر دوں گا تو یہاں پر یہاں پہ آپ نے ویریبلز جہاں پہ ایڈ کر لینے اس کے اندر ایڈ کیسے کرنے ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنے اور اس کے بعد یہ اس نشان پہ انٹر کر دینا ہے تو یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ سٹیٹمنٹس آتی رہیں گے چونکہ میری دس پہلی وری سٹیٹمنٹس تھیں میں نے یہاں پہ آلڑی انٹر کر لی ہیں اس کے بعد آپ نے سٹیٹکس پہ کلک کرنے اور جو جو آپ نے چیزیں معلوم کرنی ہے اس کے اوپر آپ نے ٹک کر لینا مارک سینٹرل ٹنڈنسی کے اندر مین میڈین موڈ ابھی ہم نے پڑھا دسپرشن کے اندر ہم نے سٹینڈرڈ آوییشن ویریانس رینج مینیمم میکسیمم پڑھا اور دسٹیبیوشن کے اندر ہم نے سکیونیس اور کرٹسز پڑھا تو اس کو میں یہاں پہ کنٹینو کر دوں گا اس کے بعد چارٹس میں آ جائیں چارٹس میں ہمیں یہ گرہم وغیرہ بھی دیتا ہے اس میں یہ ہسٹوگرام ہے ہسٹوگرام کے نیچے اگر آپ یہ ٹک کریں گے تو اس سے ہمیں نارمل کرو جو ہے وہ پتہ لگ جائے گی تو نارمل کرو کا کیا فنکشن ہوتا ہے اس کو بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کو کنٹینو کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں سٹیٹک سٹک اور ہمارے پاس یہ چارٹ یہ مین چیزیں ہیں اس لئے اس کو میں نے یہاں پہ کر لیا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بھی ٹک رکھنا ہے تاکہ آپ کو فریکنسی ٹیبل بھی مل سکے اس کے بعد میں اوکے کر دیتا ہوں جیسے میں اوکے کروں گا آوٹپوٹ والی فائل ہمارے پاس جنریٹ ہو جائے گی جی ہمارے پاس یہ پہلا سٹیٹمنٹ ہے یہ دوسری سٹیٹمنٹ ہے یہ تیسری یہ چوتھی یہ پانچویں اسی طرح یہ دس سٹیٹمنٹ ہمارے پاس تھیں اب ہر سٹیٹمنٹ کا مین جو ہے اس نے پہلی لائن میں آپ کو نکال کے دکھا دیا ہے اور میڈین جو ہے وہ دوسری لائن میں دکھا دیا ہے اسی طرح سٹینڈرڈ ڈیوییشن تیسری لائن میں آگیا ہے مین کیا تھا ہمارے پاس ٹوٹل ون سے لے کر فائیو تھے تو جواب زیادہ تر لوگوں نے ٹو پوائنٹ ٹو زیرو کی اوسط سے دیا اس کے بعد میڈین جو ہے یہ آپ کے جو ڈیٹر کو ہائر اور لوئر پروفائل میں کٹ کر رہا ہے وہ ون ویلیو ہے تقریباً سب میں ون ہی ویلیو آ رہی ہے اور موڈ جو ہے وہ بھی ون یہ آیا ہے کیونکہ موسٹ ریپورٹنگ جو ویلیو ہے وہ ون ہی آ رہی ہے سٹینڈرڈ ڈیوییشن آپ دیکھ سکتے ہیں ون پوائنٹ فور ون پوائنٹ تری یہ آ رہی ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹر کتنا مین سے قریب ہے اسی طرح ویرینس ہے سیکیونیس آپ کو شو کی ہوئی ہے سیکیونیس دیکھ سکتے ہیں آپ کے پوزٹیو میں آ رہی ہے تو اٹس مین کے یہ جو ویلیو ہے یہ آپ کو یہاں پہ پوزٹیو سیکیونیس ہے اور اسی طرح آپ کرٹسیز دے سکتے ہیں یہ نیگٹیو ہے تو ہمیں یہاں پہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نیگٹیو کرٹسیز ہے اس کے بعد یہ ون بے ون ایک ایک سٹیٹمنٹ کا فریکونسی ٹیبل آ گیا ہے کہ کتنے لوگوں نے سٹرانگلی اگری کہا کتنے لوگوں نے ڈیس اگری کیا کتنے لوگ نیوٹرل رہے کتنے لوگ اگری کیا اور کتنے لوگوں نے سٹرانگلی اگری کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس فریکنسی اس نے ہمارے ڈیٹے کی نکال دیا اس کے اندر مزید پرسنٹیج بھی دی ہوتی ہے کہ کتنے پرسنٹ لوگوں نے ون جواب دیا کتنے پرسنٹ لوگوں نے ٹو کا جواب دیا کتنے پرسنٹ لوگوں نے ٹری دیا تو یہاں پہ آپ پرسنٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ cumulative percentage ہے cumulative کیا ہوتی ہے کہ first والے کو add کر دو پھر second والے کو add کر دو پھر third والے کو add کر دو ایسے کر کے یہ add ہو کے آتی ہے تو اس طرح کر کے اس نے ایک ایک statement کی جو ہے میں frequency دے دی ہے اس کو آپ اپنے thesis کے اندر اپنے data کو اندر copy کر سکتے ہیں اس کے بعد histogram کو دیکھتے ہیں basically a graphical representation ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی tail جو ہے یہ بہت انچی ہے اور اس کی peak یہاں پہ جا رہی ہے اور اس کے بعد یہ بالکل جو ہے آخری tail ہے وہ بالکل end پر ہے اس سے یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو data ہے یہ کافی زیادہ secureness ہے تو یہ دیکھیں ہمیں graphically بھی اس نے represent کر دیا data کے کس طرح سے یہ data ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہاں پر یہ start ہو رہا ہے کافی بلندی سے اور اس کے بعد کافی نیچے جا رہا ہے تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ curve جو ہوتی ہے یہ kurtosis کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی kurtosis کی side پر زیادہ ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ start میں زیادہ ہے اور اس کے بعد یہاں پہ tail جو ہے وہ بہت low ہے اسی طرح ہر ایک کے اندر تقریبا یہ ہمارا result ہے اگر تو یہ graph یہاں سے جو ہے وہ زیادہ peak پر ہے graph اونچا ہے تو اس لئے ہم اس کو positive sequinus کہتے ہیں اور اگر یہاں پہ زیادہ ہوتا تو negative sequinus کہتے ہیں اگر یہ درمیان میں ہوتا ہے ایسے کر کے بلکل mid میں زیادہ ہوتا اور دائیں بائیں کم ہوتا تو پھر یہ ہمارا جو data تھا symmetrical ہوتا اور sequinus کی طرف ہوتا تو یہ اب ہمارا data نہ sequinus کی طرف ہے نہ اس کی kurtosis بھی جو ہے وہ left side پر زیادہ آ رہی ہے تو یہ simple سی طریقہ ہے جس سے آپ اپنا descriptive data جو ہے analyze کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس کو copy کر کے کہ کہیں بھی جو paste کرنا چاہئے آپ اس کو paste بھی کر سکتے ہیں for example یہاں سے میں اس کو copy کر سکتا ہوں اور کسی بھی for example میں excel کے اندر اس کو ڈالنا چاہتا ہوں تو میں اس کو excel کے اندر بھی یہ طرح سے put کر سکتا ہوں اور table بنا سکتا ہوں اور اپنے thesis میں لکھ سکتا ہوں یہ ہمارے پاس excel آ گیا ہے اس میں ہم یہاں پہ data put کر دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ data ہم نے یہاں پہ put کر لیا ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ آگئے اس کو ہم مزید table میں جس طریقے سے بنانا چاہیے ہم یہاں سے copy paste کر کے بنا سکتے ہیں اس کو یہاں پہ delete کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کسی بھی statement کے بارے میں اس کسی بھی چیز کا آپ descriptive نکالنا چاہیں for example ان تین statements کا میں نکالنا چاہتا ہوں دوبارہ ادھر جاؤں گا اور analyze کی طرف اور اس کو analyze کر لوں گا موسیقی 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 موسیقی